How to withdraw USDT by bit exchange to bit get exchange آج کی ویڈیو میں ہم by bit exchange سے bit get exchange میں USDT transfer کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اور دیکھیں گے کس نیٹ ورکر ہم without fee کے USDT transfer کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے آپ نے by bit exchange open کرنی ہے by bit open کرنے کے بعد آپ نے assets میں جانا ہے assets میں جانے کے بعد آپ نے یہاں سے withdraw button پر click کرنا ہے withdraw پر click کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے USDT search کرنا ہے USDT select کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے پہلے deposit test بس کرنا ہے لیکن وہ network check کرنے جس پر آپ کی transaction fee zero ہے جیسے کہ ERC 20 پر 8 USDT fee ہے TSE پر 1.3 اگر scroll down کریں گے تو یہاں پر نیچے آپ کو tone network کی fee جو ہے وہ zero ہے اس لیے میں یہاں پر tone network کو ہی select کرتا ہوں tone network select کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے bit get exchange میں جانا ہے اور وہاں سے deposit test copy کرنا ہے آپ نے assets میں جانا ہے assets میں جانے کے بعد آپ نے add fund button پر click کرنا ہے اور اس کے بعد deposit crypto والا option select کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے USDT search کر کے سے select کرنا ہے select کرنے کے بعد یہاں پر بھی آپ نے tone coin tone network کو ہی select کرنا ہے جیسے کہ میں tone select کرتا ہوں اور یہاں پر میں اس کا جو deposit address ہے وہ copy کر لیتا ہوں deposit address copy کرنے کے بعد by bit exchange میں جا کر آپ اسے paste کریں paste کرنے کے بعد نیچے memo کا option ہے especially bit get exchange میں memo کا option نہیں ہوتا باقی تمام exchanges میں آپ کو memo add کرنی ہوتی ہے لیکن bit get exchange میں آپ کو deposit کے لیے memo نہیں ملتی اس لیے آپ اس کو skip کر دیں اس کے بعد نیچے withdrawal amount ہے جیسے کہ میں 9 uc transfer کرنا جاتا ہوں آپ نے جتنے بھی uc transfer کرنے ہیں وہ type کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے withdraw button پر click کرنا ہے withdraw button پر click کرنے کے بعد آپ نے confirm کرنا ہے confirm کرنے کے بعد آپ نے email پر ایک verification code بیجنا ہے اور اس کے بعد email سے وہ verification code copy کر کے آپ نے یہاں پر paste کرنا ہے اور اس کے بعد google authenticator کا code بھی آپ نے copy کر کے یہاں paste کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے confirm کر دینا ہے confirm کرنے کے بعد یہاں پر withdrawal جو request ہے وہ submit ہو جائے گی اس کے بعد نیچے ہے withdrawal اسی دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ 9 uc transfer کیے تھے یہاں پر یہ under review ہیں اس میں آپ کے تقریباً ایک منٹ کا ٹیم لے گئے گا آپ نے ایک منٹ wait کرنا ہے اس کے بعد page reload کریں گے تو یہاں پر withdraw in progress میں چلے جائے گا اب آپ کے uc transfer ہو چکے ہیں میں buybit exchange کو close کرتا ہوں اب آپ نے bit get میں جا کر چیک کرنا ہے اس کے withdraw history میں جانا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ 9 uc transfer جو ہے وہ میرے bit get exchange میں پہنچ چکے ہیں ایک منٹ با یہاں پر pay reload کریں اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ uc transfer ہو چکے ہیں میرے bit get exchange میں تو آپ اس طرح سے بہت easily buybit سے bit get exchange میں uc transfer کر سکتے ہیں memo کا option bit get exchange میں نہیں دیا گیا اس لئے memo والے option کو اپنے کے سکپ کر دینا ہے اور جس networker zero fee ہے آپ نے وہی select کرنا ہے thanks for watching this video